دنیا میں خوشقسمت ترین انسان وہ ہے جو موت سے پہلے پہلے اللہ کو بھی مان لے اور اللہ کی بھی مان لے اور یہ تکبر چھوڑ دے کہ میں نہیں مانوں گا تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ ابھی تمہیں اپنی رحمت سے مایوس نہیں کر رہے توبہ کرو توبہ کسی چیز سے ہوتی ہے گناہوں سے بہت سے لوگ دین کی طرف آنا شروع کرتے ہیں گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کون سے گناہ ہیں جن کو قرآن نے بہت احتمام سے بیان کیا حدیث نے بہت احتمام سے بیان کیا وہ گناہ آج ہمارے معاشرے میں بہت تیجی سے پھیل گئے ہیں اس رمضان کے گزرنے سے پہلے پہلے توبہ کریں ان تمام جرائم سے توبہ کرنی ہے ان گناہوں میں سب سے پہلا گناہ ہے نماز کا قضا کر دینا اللہ نے اس کی کسی قیمت پہ اجازت بولے نا بھائی نہیں دی ایک چیز ذہن میں آتی ہے کہ اتنے سارے لوگ بے نمازی اتنے سارے لوگ ہیں جو اللہ کا انکار کر رہے ہیں کیا یہ سارے جہنم کی آگ میں جلیں گے یہ چیز انسان کو پریشان کرتی ہے وسوسہ ڈالتی ہے کہ جہاں اتنے سارے لوگ ہیں یہ کیسے اللہ ان کو اٹھا کے آگ میں ڈال دے گا دنیا میں آج بھی شرک کرنے والے توحید پرستوں سے زیادہ ہیں دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو خدا کے منکر ہیں بہت سے لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں بہت سے لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے بڑے بڑے احکام کا انکار کر دیتے ہیں تو شیطان انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ کیا اللہ اتنے سارے لوگوں کو جہنم کی آگ میں ڈال دے گا اس وسوسے کا جواب قرآن بار بار دیتا ہے بار بار وہ جواب یہ دیتا ہے قرآن کہ لَأَمْ لَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّتِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ لوگوں ایک بات خوب سمجھ لو میں جہنم کو انسان اور جنات سے بھر دوں گا اس ٹینشن میں مت رہو اس فکر میں مت رہو کہ اتنی بڑی جہنم میں اللہ اتنے سارے لوگوں کو کیسے ڈالے گا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِير اللہ فرماتے ہیں مجھ پر یہ کام بہت آسان ہے میں خدا ہوں میں انسان نہیں ہوں تم اور طرح سے سوچتے ہو میں اور طرح سے سوچتا ہوں میں ڈال دوں گا جہنم میں آگ میں پھیک دوں گا میں یہی چیز انسان کو غافل کرتی ہے کہ وہ بھی نماز نہیں پڑتا وہ بھی نماز نہیں پڑتا وہ بھی نہیں پڑتا تو میں نے نہ پڑھ لیا تو کیا ہو جائے گا کچھ بھی نہیں ہوگا جیسے اللہ اس کو آگ میں ڈالے گا آپ کو بھی ڈال دے گا کوئی مشکل نہیں ہے اللہ کے لیے یہ جہنم ہے کیا جس سے ہمیں قرآن ڈراتا ہے ذَلِكَ الَّذِي ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عَلَى عبادہو جہنم کی آگ وہ چیز ہے کہ اللہ اس کی طرف اشارہ کر کے بتاتے ہیں کہ یہ وہ آگ ہے جس سے اللہ اپنے نیک بندوں کو ڈراتا ہے ان بندوں کو جو اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں ان کو ڈراتا ہے اللہ اقل مند لوگ اس آگ سے ڈر جاتے ہیں اور احمق اور بوقوف باتیں بناتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے غرماء کہتے ہیں کہ جہنم کی آگ اصل میں اللہ کے غزب کا اظہار ہے اللہ کے غزب کا اظہار ہے اور یہ جو اللہ نے کافر کے لیے ہمیشہ کی جہنم رکھی اس کی وجہ بھی یہ کہ اللہ کا غزب اس پہ ہمیشہ رہے گا وہ غزب تھنڈا نہیں ہوگا اس کے ٹھنڈا ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے اللہ انسان کو محلت دیتا ہے محلت دیتا ہے صدر جا صدر جا صدر جا وہ نہیں صدرتا تو پھر اللہ کا غزب بھی لا متناہی شروع ہوتا ہے قرآن کہتا ہے ہم قیامت کے دن ان سے کہیں گے کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت چاہتا تو نصیحت حاصل کر لیتا اتنا ٹائم تمہیں سوچنے کے لیے نہیں ملا تھا کیا بالے ہوتا ہے انسان اس کے بعد بھی سوچنے کا ٹائم ملتا ہے بہت ساری چیزوں کے لیے سوچنے کا ٹائم ملا آپ کو بہت ساری چیزوں کے لیے بزنس کیسے کرنا ہے کاروبار کیسے کرنا ہے علاج کہاں سے کرانا ہے باپ کے ساتھ کیسے چلنا ہے ماں کے ساتھ کیسے چلنا ہے بیوی کے ساتھ کیسے چلنا ہے محلے والوں کے ساتھ کیسے چلنا ہے پولس والا جب آئے تو اس سے کیسے بات کر رہی ہے یہ چیزیں سیکھتا ہے نا انسان بہت سی چیزوں کے لیے آپ کو اللہ نے ٹائم دیا سوچنے کے لیے سوچو بیٹھ کے اللہ کہتے ہیں میں نے اتنی عمر دی تھی کہ تم میری آیتوں میں غور کرنا چاہتے اسلام کے بارے میں غور کرنا چاہتے اتنا ٹائم میں نے تمہیں دیا تھا کہ تم سوچ کے درست نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں اتنا ٹائم دیا تھا میں نے تمہیں تو سوچتا ہی نہیں ہے جو جس ڈگر پہ چل رہا ہے وہ چلتا ہے جو گانے سن رہا ہے وہ سنتا رہے گا جو نماز چھوڑ رہا ہے وہ چھوڑتا رہے گا جو داڑی کاٹ رہا ہے وہ کاٹتا رہے گا جو باپ کو ستا رہا ہے وہ ستاتا رہے گا جو ماں کو ستار ہے وہ جس چیز کی لط پڑ گئی اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے پیچھے نہیں ہٹنے کے لیے تیار عبادتیں بھی وہ ہو رہی ہیں جو ہمارے کلچر کا حصہ ہیں جتنا کلچر اجازت دے رہا ہے جتنا خاندان معاشرہ پروموٹ کر رہا ہے اس سے زیادہ جو نئی معاشرے میں وہ وہ چیز ہی نہیں ہے وہ عبادت ہے ہی نہیں تو اللہ اپنے عذاب سے اپنے بندوں کو ڈھراتا ہے قرآن میں اللہ نے جہنم کی آگ کا بہت زیادہ تذکرہ کیا ہے دیکھو اللہ غفور بھی ہے رحیم بھی ہے لیکن ان لوگوں کے لیے جو گناہوں سے توبہ کرتے ہیں جو توبہ نہیں کرتے اللہ کا ان کے لیے نہ غفور ہونے کا وعدہ نہ رحیم ہونے کا وعدہ ان کے لیے تو اللہ اعلان کرتا ہے عزیز ذنتقام وہ زبردست غالب اور انتقام لینے والا ہے اللہ اگر ایسا غفور الرحیم ہوتا جیسا ہم نے سمجھا ہوا ہے تو قوم لوت کو الٹا دے کے پٹخ کے ہلاک تھوڑی کرتا ہو کیسے تباہ کی اللہ نے قوم لوت کو اور جب اللہ کسی قوم کے ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں کسی فرد کے ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں پہلے میں اس کو ڈھیل دیتا ہوں خوب نعمتیں دیتا ہوں اور وہ اس خوشفہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میرا خدا مجھ سے راضی ہے وہ مجھے نہیں پکڑے گا حضرت لوت علیہ السلام کی قوم کو جب تباہ کیا گیا ہے اس کا انداز دیکھیں قرآن کہہ رہے ہیں ہم نے خوبصورت نوجوانوں کو لوت علیہ السلام کے پاس بھیجا فرشتوں کو انسانی شکل میں قوم میں لڑکوں سے بدفعلی کی عادت تھی وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ اَسْتَبْشِرُونَ سارے شہر والے خوشی میں دوڑتے ہوئے آئے گناہ ان کے لیے آسان کر دیا گیا ایسا لگا کہ ان کو کہ ہمارے لیے گناہ کرنا آسان ہے لوت علیہ السلام ان سے کہہ رہے ہیں ہا اولائی ضعیفی یہ میرے مہمان ہیں میری عزت کا خیال کرو قوم جواب میں کہہ رہی ہے اَوَلَمْ نَنْحَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ ہم نے آپ کو منعت کیا تھا کسی ان نون پرسن کو آپ گھر میں داخل ہونے نہ دیں لوت علیہ السلام کہہ رہے ہیں لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً اَوْ آوِيْ اِلَى رُقْنٍ شَدید کاش میرا کوئی قبیلہ ہوتا خاندان ہوتا میں تم سے لڑتا کاش میرے بازووں میں قوت ہوتی میں تم سے لڑتا کس قدر پریشان ہو رہے ہیں لوت علیہ السلام اور قرآن کہہ رہے ہیں قوم کی حالت کیا ہے یاستب شیرون خوشیاں منا رہے ہیں کہ گناہ کے ہمارا کیسا موقع مل گیا آج بھی بے حیائی بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے اور انسان اس پہ خوش ہے کہ گناہ کرنا میرے لیے مشکل کے بجائے آسان ہو رہا ہے اب غریب آدمی کی بھی دسترس میں گناہ کرنا یہ خوش قسمتی کی بات نہیں ہے میرے بھائی یہ بہت بڑے اللہ کے عذاب کی بات ہے کہ اللہ گناہ کو ہمارے لیے آسان کر رہے ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ جب لوت علیہ السلام بہت زیادہ پریشان ہوئے تو ان فرشتوں نے لوت علیہ السلام سے کہا ہم انسان نہیں ہیں ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتیں ہیں لئی یسیلو علیہ کیا آپ کی طرف نہیں آئیں گے آپ اپنی قوم کو لے کے راتنات نکل جائیں پھر اللہ کیا فرماتے ہیں فجعلنا آلیہ سافلہ ہم نے اس بستی کے اوپر کے حصے کو پلٹ کے نیچے کر دیا یہ بھی اللہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں غفور بھی ہے رحیم بھی ہے بندوں پر مہربان بھی ہے لیکن اس اللہ نے بستیوں کو بھی الٹا ہے وہی اللہ جس کو ہم رحمان اور رحیم کہتے ہیں صبح و شام جس کو ہم غفور اور رحیم کہتے ہیں جس کو ہم اپنے بندوں پر بڑا مہربان کہتے ہیں اسی اللہ نے فیرون کو جب ایک پانی میں غوتا دیا ہے اور فیرون نے جواب میں کہا آمنتو انہو لا الہہ اللہ ذی آمرت بھی بنو اسرائیل میں اس اللہ پہ ایمان لائی جس پر بنی اسرائیل ایمان لائی تو اللہ کو اس پہ ترس نہیں آیا وہی اللہ جس کو ہم کہتے ہیں غفور ہے اپنے بندوں پر مہربان ہے بہت رحمان ہے بہت بندوں پر شفیق ہے ماں سے ستر گناہ زیادہ محبت کرنے والا اس اللہ کو اپنی مخلوق فیرون پر اس موقع پر ترس بولو بھئی نہیں آیا وہ چیخ رہے ہیں میں توبہ کرنے کے لئے تیار ہوں اللہ نے کہا نہیں الان آل آنا اب نہیں اب نہیں بخشوں گا اور آئندہ اس سے بڑا عذاب آئے گا اب تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ تو پانی میں ڈوب رہے یہ تو پہل عذاب کی پہلی سیڑھی ہے اس پانی کی اندر تو داخل ہوگا تیرا سانس گھٹے گا تیرا دم گھٹے گا اس سے تیری موت واقع ہوگی اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا ایسی آگ میں تجھے داخل کروں گا صبح بھی جلایا جائے گا اور شام کو بھی اور یہ قیامت تک عذاب ہوگا جب میدان حشر میں حساب کے لئے کھڑا ہوگا تو اگلا سٹیپ اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةِ جِسْ دِن قیامت قائم ہوگی اَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ اَشْدَّ الْعَذَابِ اللہ کہے گا کہ اس فیرون کو اس سے بھی زیادہ سخت عذاب میں داخل کر دو یہ وہی اللہ ہے جو بڑا رحمان ہے بڑا رحیم ہے اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے یہ وہی اللہ ہے جو موسیٰ کو فیرون کے پاس بھیجتے ہوئے کہہ رہا ہے قُولَ لَهُ قَوْلَ اللَّيْهِنَا اے موسیٰ فیرون سے نرم لہجے میں بات کرنا سخ لہجے میں بات نہیں کرنا حالانکہ فیرون ہزاروں بچوں کو زبہ کر چکا تھا ان کی چیخ و پکار بھی اللہ کے سامنے ان کی ماں کا رونا بھی اللہ کے سامنے کیسے ماں کی گوز سے لے کے بچوں کو چھوڑیوں سے کارتا ہوگا آپ تھوڑی دیرے کے لیے اپنے بچوں کو سامنے رکھ کے تصور کر لیا کرو کیا ماں کی بددوائیں اس فیرون پہ لگتی ہوں گی مگر ایک طرف اللہ ایسا رحمان ہے کہ موسیٰ سے کہہ رہا ہے اتنے ظالم کے ساتھ بھی جب آپ نے دعوت دینی ہے سخ لہجے میں بات نہیں کرنا ایسا نہ ہو وہ بدک جائے آپ کی دعوت سن کے نرم لہجے میں بات کرنا لاللہو یتدکر شاید توبہ کی توفیق مل جائے شاید کوئی سیدھے راستے پہ آ جائے یہ اللہ کی رحمت کا پہلو ہے کہ اس سے زیادہ رحمت کسی کی ہو نہیں سکتی اتنے بڑے ظالم اور مشرق نہیں تھا مشرق تو دوسروں کو خدا کے ساتھ شریک کرتا ہے فیرون کا جرم اتنا بڑا کہ وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلا میں ہوں سب سے بڑا رب اس کائنات کا خدا میں ہوں اور میں سب سے بڑا رب ہوں باقی سارے مجھ سے چھوٹے ہیں لیکن اللہ کی رحمت کتنی بڑی رحمت کہ موسیٰ کلیم اللہ کو کہا جا رہے کہ فیرون سے سخت لہجے میں بات دوسری طرف وہ پہلو بھی ہے کہ اب چیخ رہے چلا رہے لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ نا 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 ابھی پانی میں غرق ہوگا اس کے بعد آگ میں صبح و شام جلایا جائے گا اور قیامت جب قائم ہوگی تو جہنم میں اس سے بھی زیادہ سخت عذاب میں تجھے ڈالوں گا اور پھر قرآن کہہ رہے وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ ہم تمہیں مستقبل کی بات بتاتے ہیں ایک وقت ہوگا یہ فیرون اپنے لاہ و لشکر کے ساتھ جہنم کی آگ میں یہ چیخ رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے فَيَقُولُ الدُعْفَ ان کے جو کمزور لوگ تھے جو اپنے حکمرانوں کی مان کے چلا کرتے تھے اللہ کی نافرمانی میں وہ کہہ رہے ہوں گے اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فیرون اور اس کے درباریوں سے کہیں گے دنیا میں ہم تمہیں فالو کیا کرتے تھے ہم تمہیں تمہاری اتبا کیا کرتے تھے اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا ہمارا کوئی کام دنیا میں اٹکا کرتا تھا تو تمہارے پاس فائل جمع کرایا کرتے تھے کہ ہمارا یہ اٹکا ہوا کام کرا دو تو کیا اَنْتُمْ مُغْنُونَ اَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّار ہم تم سے یہ نہیں کہہ رہے کہ اس جہنم کی آگ کو ہم سے ہٹوا دو یہ تمہارے بس میں نہیں ہے اس آگ کا کچھ حصہ ہم سے کم کروا دو کچھ حصہ ہم سے کم کروا دو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اس آگ سے کچھ حصہ اس آگ کا ہم پر ٹھنڈا کروا دو وہ جواب میں کہیں گے اِنَّا كُلُّن فِيهَا ہم اگر اس آگ سے باہر ہوتے تو شاید تمہاری فریاض سن کے کم کرواتے جس آگ میں تم جل رہے ہو ہم بھی اسی آگ میں تمہارے ساتھ جل رہے ہیں تو ہم کیسے کم کروا سکتے ہیں یہ بھی اللہ ہے جس کو ہم صبح و شام رحمان اور بولو بھائی رحیم کے آج اللہ کا خوف ختم ہر گناہ کیا جا رہا ہے اللہ غفور رحیم ہے گانے سنے جا رہے ہیں اللہ بخشنے والا ہے زینہ کیا جا رہا ہے اللہ بخشنے والا ہے انٹرنیٹ پر فہوش بےہودہ فلمیں صبح و شام دیکھی جا رہی ہے اللہ بڑا غفور رحیم ہے وہ بخشنے پر آیا گا تو ایسا ہی بخش دے گا اس نے کب کہا ہے کہ میں ایسا ہی بخش دوں گا بھائی کون سی آیت میں لکھا ہوا ہے کون سی حدیث میں موسیقی